ماں کیا کچھ اس طریقے سے ہوا کہ میں ایک صدر میں ایک مارکٹ ہے جہاں پہ نا وہ پرانی چیزیں کباری وغیرہ کی بکتی ہیں اچھے جی میں وہاں گئی اور میں نے ان سے ایک کباری والے حساب کے پاس گئی ریڈی پہ کھڑی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کس طریقے سے کتنا کما لیتے ہو ایک دن میں اور کس طرح مہینہ گزارتے ہو تو اس نے مجھے کہا کہ باجی میں دن کا کبھی پانچ سو روپے بچا لیتا ہوں کبھی سات سو روپے بچا لیتا ہوں اور کبھی بہت اچھی کوئی کمائی ہو جائے تو میں دن کے پندرہ سو روپے بھی کما لیتا ہوں میں نے کہا اور وہ کتنے دن ہوتے ہیں ہفتے میں جو کہ تم پندرہ سو روپے کما آتے ہو کہتا ہے باجی ہسا مسکرائے آل کسا اور مجھے کہتا ہے باجی ہفتے میں یہ دن تم مہینوں میں آتے ہیں میں بڑا حیران بھی ہوئی میں نے کہا مہینوں میں کس طریقے سے اس نے مجھے کہا کہ بھا جی ہم پورا دن یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جو چیزیں میں اس پہ ریڑی پہ ویچتا ہوں وہ چیزیں میں خریدتا ہوں بلک میں ہم پورا ایک بڑا ایک سمان کا پورا ایک بلک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے کچھ کام کی چیزیں نکلتی ہیں اور کچھ بیکار نکلتی ہیں پھر اس میں سے جو بیکار چیزیں نکلی اس کا پیسہ تو میرا ضائع ہو گیا باقی جو چیزیں کام کی نکلی اس میں سے بھی مجھے جو پروفٹ ملتا ہے جو لوگ خریدنے آتے ہیں اس کو بیچ کر جو میں بچاتا ہوں وہ میں مہینے دن کے کبھی دو سو روپے بچا لیتا ہوں کبھی پانچ سو روپے بچا لیتا ہوں اور کبھی سات سو روپے بہت ہوا تو سات سو روپے بچا لیتا ہوں اور کبھی بہت ہی اچھا دن ہوتا ہے جب میں ہزار سے اوپر یا پندرہ سو تک روپے کما لیتا ہوں میں نے اسے پوچھا تو بھئی تمہیں پریشان ہی نہیں ہوتی پھر میں نے اسے بلکہ پہلے کیسے سوال کیا میں نے کہا تو مجھے بتاؤ تمہاری گھر میں کتنے لوگ ہیں تو اس نے کہا ہم نو لوگ ہیں جس میں میرے امہ اببہ بھی ہیں اور میری ابھی پیدا ہوئی ایک چھوٹی سی بیٹی وہ بھی ہے تو میں نے کہا کہ تم کس طرح یہ پورا سب کا کھانا وغیرہ سنبھال لیتے ہو تو اس نے مجھے کہا کہ باجی یہ میں تھوڑی کرتا ہوں یہ تو اللہ تعالی کرتا ہے اور اسی نے پیدا کیا ہے ان سبوں کو اور اسی نے وعدہ کیا ہے رسک دینے کا تو میں کیوں پریشان ہوں میں تو بس ایک ذریعہ ہوں اگر میں نہیں کروں گا تو اللہ تعالی ہو سکتا ہے کسی اور کو وسیلہ بنا دے میں ہو سکتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہی کام کرنا شروع ہو جائیں میرا دل بڑا اس سیکنڈ کے لئے دکھا بھی اور دکھا اس لئے کہ یہ اتنا مجبور ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نہیں کر سکا تو پر میرے بچوں کو نکلنا ہوگا اور اگر لیکن اس کی یقین پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کو یہ یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں بھوکا نہیں سوں گا یا میرے جو گھر کے نو افراد ہیں وہ بھوکے نہیں سویں گے اور اس سے بڑی چیز جو مجھے لگی کہ بھئی اس کو یہ نہیں تھا کہ جس طرح سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ کیسے گزرے گا یا مہینے کی بلز ہم کیسے پی کریں گے یا ہم اپنے یہ خرچے کس طرح پورے کریں گے اور اگلے مہینے کیا ہوگا اس سے اگلے مہینے کیا ہوگا بلکہ ہم تو شاید آگے پانچ دس سال کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پانچ سال بعد کیا ہوگا دس سال بعد کیا ہوگا مطلب ایک دو مہینے کے تو میں ایسی بات کروں گی جیسے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اگلے شاید بہت سارے لوگ ایسا نہیں سوچتے وہ تو سوچتے ہیں پانچ سال بعد کیا ہوگا دس سال بعد کیا ہوگا ابھی سے ہمیں اپنے بچوں کے لئے بنانا ہے ابھی سے ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن اس انسان سے بات کر کے جو میرا یقین تھا وہ ایک الگ الگ ڈریکشن میں چلنا شروع ہو گیا کہ مطلب ٹھیک ہے میں بڑا سٹرونگ میں بہت سٹرونگ بلیور ہوں لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہوتا ہے انسان گھبرا جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ جوب نہ رہے تو میں کیا کروں گی اور میں نے اس سے جب بات کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میرے پاس جوب نہیں رہے گی اور میں جس وجہ سے جوب کر رہی ہوں اگر میرا مقصد صحیح ہے نا کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے لیکشوریز کی طرف جانا ہے میں نے بھی ریسنٹلی بڑے اسلامیک سا بڑا مزی کا واقعہ بھی پڑھا تھا جس میں اس کا کنکلوشن صرف اتنا تھا کہ آپ کو زندگی وہ ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ سمجھے کہ اس سفر میں آپ کہیں آکے ٹھہ رہے ہیں اور یہ آپ سفر میں ہی ہیں اور آپ کو بس کھانے پینے رہنے اور کچھ اچھے کاموں کی ٹینشن ہونی چاہیے نہ کہ یہ کہ میں کیا کیا بنا لوں کیونکہ یہ ساری چیزوں تو یہیں رہ جانے ہیں آپ کے ساتھ تو اچانی ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ تو آپ نے کیا کیا یا آپ نے دوسروں کی لے گا کیا آپ نے لے گا کیا صرف آپ کے ساتھ یہ چیز جا رہی ہوتی ہے تو مجھے یہ ہوا کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور اگر آپ کا مقصد ٹھیک ہے آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ کھانے کا کسی کو پرابلم نہ ہو آپ کی گھر میں آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کی کفالت کر رہے ہیں یا کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں یا جانوروں کا خیال کر رہے ہیں ان کی کھانے کی آپ کو فکر ہے اور وہ ان کے لئے آپ وسیلہ بنے ہوئے ہیں تو پھر پریشان نہ ہو کیونکہ اس چیز کے لئے اس بندی کا یقین دیکھے تو مجھے بھی ہو گیا کہ نہیں بھائی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بس بس سب ٹھیک ہے سب سیٹ ہے سو ایک بہت ساری لمبی سٹوری کے بعد ہم بٹھتے ہیں تو